آگے بڑھتے ہیں دو راجے اب رات کی دو گھٹنا آئے اتر پردیش کا لکھیم پور کھیری نابالک بہنوں کی ہتیا کے آروپی واردات کے 18 گھنٹے کے بھی تر گرفتار کر لیے گئے اور دوسرا راجے بیہار جہاں سریاں گولیاں چلائی گئیں لیکن بیہار کے بیگو سرائے میں اندھا دھن فائرنگ کی گھٹنا کے 42 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے ابھی تک آروپی پکڑے نہیں گئے پکڑنا تو دور ابھی تک تو شناخ تک نہیں ہو پائی ہے کہ آخر کار یہ آروپی ہیں کون تصویریں ضرور ان کی سامنے آگئی ہیں چہریں ضرور ان کے سامنے آگئے ہیں لیکن کون ہیں یہ کہاں سے آئے تھے کیا منشاہ تھی تمام سوال جن کے جواب کا انتظار ہے آروپی ابھی بھی پولس کی گرفت سے دور ہیں بیہار والے معاملے میں وہیں اتر پردیش کا معاملہ اور اتر پردیش میں گرفت میں آگئے ہیں لکھیمپور کانٹ کے آروپی چھے آروپی جنہیں گرفتار کیا ہے یوپی پولس نے دو بہنوں کے شو لٹکے ہوئے ملے تھے پیڑ سے پریوار کی طرف سے سیدھے سیدھے ہتیا کا مانلہ قرار دیا گیا تھا یوپی پولس جانش بھی جھوٹی حالکہ اس مانلے کو لے کر سیاست بھی گرمائی وپکش کے نیتاؤں نے یوگی سرکار کو نشانے پڑھ لیا لیکن یوپی پولس نے 18 گھنٹے کے بھی تر چھے آروپیوں کو گرفتار کر لیا کس نے رچی بیگو سرائے کو دہلانے کی سازش کہاں ہے اندھا دھن فائرنگ کرنے والا بدماش ایک دن بعد بھی بیہار پولس کے لیے یہ سوال چنوٹی بنا ہوا ہے اس بیچ پولس نے آروپیوں کی تصویر جاری کی ہے کل تک کہا جا رہا تھا کہ ایک بائیک پر دو سائکو شوٹر سوار تھے لیکن پولس نے چار شوٹر کی تصویر جاری کی ہے جو دو الگ الگ بائیک پر سوار ہیں پولس نے ان چاروں آروپیوں کی تصویر جاری گر لوگوں کو جانکاری دینے کی اپیل کی ہے دیش میں اس طرح کی پہلی گھٹنا ہوئی جب بائیک پر سوار اپرادیوں نے رہا گیرو پر گولیاں چلوائیں رہا گیرو پر گولیاں برسائیں بیہار کے اس سائکو کلر کا کرائم ٹائم سمجھیں تو چار تھانک شہتروں کا علاقہ تیس کلومیٹر کی دوری چالیس منٹ تک فائریں دس لوگوں کو گولی لگی جس میں ایک کی موت ہو گئی بیگو سرہ کی گھٹنا کو لے کر بی جے پی نے نیتیش سرکار پر نشانہ سادھا انہیں گدی کا موہ ہے آج وہ کہہ رہے ہیں جنتا کا راج ہے تھانے سے اپرادی کو پولیس کے ہاتھوں سے چھوڑا لی جاتی ہے نردوس لوگوں کو گولیاں مار دیا جاتا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں جنتا کا راج ہے بی جے پی نشانہ سادھ رہی ہے کہ وہیں مکہ منٹرین نتیش نے گھٹنا کو سازش کرا دیا کرنے والا جان بوچ کر کے ہی دھندہ کیا ہے وہ سب پچھڑے ورک کے ہیں اور ایک طرف جو ہنگامہ ہوا ہے وہاں پر مسلم کومنیٹی کے ہیں تو اس طرح سے کر کے کوئی نہ کوئی دھندہ جرور کیا اور ہم نے کہا ہے کہ ہر طرح سے ایک چیز کا پتہ کریے اور آئے سیدھے روک کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیہوگی ششانک اس فقت موجود ہے ششانک سے جانتے ہیں ششانک گرفتاری تو دور شناخت ابھی تک ہو پائی یا وہ بھی نہیں ہو پائی ناروپیوں کی دیکھئے اب تک پولیس کے ہاتھ کوئی سفلتا ہے یہاں پہ نہیں لگی ہے بیگو سرائے میں چار تصویریں سامنے آئی ہیں دو بائک پہ چار لوگ تھے لیکن وہ کہاں گئے بیگو سرائے سے اس کا پتہ پولیس کو اب تک نہیں چلا لیکن ایک ڈیولوپمنٹ یہ ہے بچھوارہ میں سب سے پہلے فائرنگ ہوا تھا تو وہاں پہ فورنسک کی ٹیم ابھی پہنچی ہے جانچ پرتال کر رہی ہے ستھانی پولیس کے ساتھ بی اے سی پی کی تین کمپنیاں یہاں پر ہیں ایک ڈیولوپمنٹ یہاں ہے تو یہ لوگ جوائنٹ آپریسن چلا رہے ہیں این ایس اٹھائیس این ایس اکتیس پر یہ گھٹنا ہوئی تھی تو آس پاس کے گاؤں میں چھاپے ماری کی جا رہی ہے قریب قریب دس سندگز کو ہراسط میں پولیس لی ہے ان سے پوستاش کر رہی ہے جو این ایس پہ دکاندار ہیں ان سے بھی پوستاش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا کیا ان کا سکل دیکھا اس طرح کی باتیں جو ہیں ابھی نکل کے سامنے آ رہی ہیں اور جو یہاں پہ جو جیل ہے جو پرانے گینکسٹرز بند ہے ان سے بھی پوستاش کیا جا رہا ہے جو ہماری سورسز بتا رہے ہیں کیا آپ لوگ کا گینک اتنا پرانا ہے کون کون آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا کئی سے کنیکشن تو نہیں جو یہاں لوگ بند ہیں اس کے بھی پولیس جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں لیکن ہم 48 گھنٹے کو اس دیر میں ہو جائیں گے پولیس کو کوئی بڑی سفلتا یہاں نہیں ملے لیکن یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو آس پاس کے جیلے ہیں وہاں کے پولیس سے بھی سمپرک میں جو ہے یہاں کی بیگو سرائے کی پولیس ہے یہاں کے اسپی ہے ہر پل کا اپ ڈیٹ ان علاقوں میں چھانبیر میں کیا نکل رہا ہے یہ ایک دوسرے کی پولیس دوسرے جیلے کی پولیس کو بتا رہی ہے اور الگ الگ جیلوں میں وہاں چیکنگ بھی چل رہا ہے تفتیس بھی چل رہا ہے تو کیا انپوٹ نکل کے ادھر سے آ رہا ہے دوسرے جیلوں کی پولیس بیگو سرائے پولیس کو سوچت کر رہی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ اب تک جو چار لوگ تھے وہ گرفت میں نہیں آیا تو ابھی کا اپ ڈیٹ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس لگی ہوئی ہے چھانبین کرنے میں جھانچ کرنے میں لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی تک خالی ہیں یہ اپ ڈیٹ آپ نے ایک دیا دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ اس پورے معاملے کو لے کر جو گھٹنا ہوئی ہے ساجیس کے تحت ہوئی ہے کسی نے یہ دھندہ کیا ہے تو وہاں پہ پیچھڑے اور اب سنکھیک سماج کے لوگ رہتے ہیں تو ہم اس کی بھی پرتال کریں گے کہ ان کے دعوے میں کتنا دم ہے ویسے نیتیس جنرلیس طرح کا بیان دیتی نہیں ہے پہلی بار اتنے بڑی گھٹنا کے بعد ان کا ایسا بیان آیا بی جے پی تو صاف کر رہی ہے کہ جنگل راج ہے لیکن گی راج نے کہا جنگل راج سب نیتیس نہیں بول سکتے ہیں تو لالوں ان کو گدی سے اتار دیں گے تو سیاسی رنگ دینے کی تو کوشش ہو گئی نیتیس کے طرف سے بھی جو انہوں نے بیان لیا کہ پیچھڑوں اور اب سنکھیکوں کو نسانہ بنایا گیا یہ ایریا ان کا ہے تو آج ہم اس کی بھی پرتال کریں گے کہ وہاں پہ کتنے اب سنکھیک ہیں اور کتنے ہیں اور جہاں تک آپ کو بتا دوں دس لوگوں کو گولی لگی تو ایک کی موت ہو گئی ہے تو نیتیس کا ایک دعویٰ تو کھوکھلا یہی پہ ثابت ہو رہا اس میں سنکھیک کوئی نہیں ہے باقی اس میں کچھ سونڈ بھی ہے جس سے کل میں نے بات کے وہ جیتو پاسوان تھا وہ پاسوان جاتی سے ہے سدر پتال میں تھا گولی لے کی اوہ آسکریم بیچتا ہے ایک گوتام کمار تھا وہ گیس ایجنسی میں ڈرائیوار ہے تو وہ بھی کوئی پچھڑا نہیں ہے تو دعویٰوں میں کتنہ دم ہے اس کی بھی ہم پتال کریں گے لیکن ہاں سیاسی رنگ دینے کی کوششیز پوری طرف سے کی جاری ہو سکتا ہے بہت بک شکریہ ششانگ اس تمام جانکاری کے لیے تو کل ملا کر سیاست ایک طرف زوردار طریقے سے ہو رہی ہے نیتیش کمار کی جم کر گھیرہ بندی ہو رہی ہے اور وہیں دوسری طرف بیہار پولیس جو ہے اس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں حالان کی جیسا کہ ششانگ بتا رہے تھے فورنسی کی ٹیم بھی پہنچی ہوئی ہے پرتال کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک پولیس کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگ پا رہا ہے بیہار میں اپرادھی جو ہیں وہ کتنے بے خوف ہیں اس کا ثبوت لگ بھگ ہر روز ہی اب ساتھ میں آ رہا ہے بیگو سرائے کے بندوق باز اب بھی پولیس کی گرفت سے باہر بیگو سرائے کی گھٹنا کو حالان کی چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں بھاگلپور اس کے بھی تر ہی بھاگلپور اپرادھیوں کی گولی سے گونج اٹھا بھاگلپور کے ناتھ نگر میں ہتھیاروں نے سلک ویہپاری محمد افزل کو گولیوں سے چھلنی کر موت کے گھاٹ اتار دیا تو بیگو سرائے کا معاملہ سلجھا نہیں اور اب بھاگلپور میں بھی سلک ویہ وسائی کو گولیوں سے بھون دیا گیا اس ہتھیا کو لے کر پریوار والوں کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی آپ کو مرتک ویہپاری کے ماما کیا کہہ رہے ہیں وہ سناتے ہیں دکان ان لوگ کا آن روڈ ہی ہے گھر بھی ہے دکان بھی ہے لوگ آپس میں اندر کاروار وغیرہ سلسلے میں بیٹھے تھے یہ باہر نکلے ہیں اسی سے بیچ میں آواز آئی ہے پٹاکک جیسے یہ آواز کی یعنی ایسا لگتا ہے کہ چھے ساتھ گولی چلیے تبھی پٹ 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 آواز آئی ہے اور جب یہ لوگ ایک منٹ کے بعد اس کے بعد دوسرے کزین بھائی وغیرہ باہر جب نکلے ہیں تو یہ آن روڈ پڑاوہ تھا وہ مارنے والے اس کو مار کے نکل گئے تھے دکھئے اس کو تو آواز سے تو ایسا لگتا ہے کہ چھے ساتھ سے اوپری ہے نہیں دشمنی کا تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بزنس ہے ایسا کچھ نہیں ہے انہوں کو کپڑے کا کام کپڑے کا کاروار یہ ناثنگر مین روڈ ہی ہے کی بیل رال روڈ دیکھے آگے وہاں پہ جو تھانا ہے وہ دیکھے گا کیا ہے نہیں تو یہ بھاگلپور والا معاملہ اس معاملے میں بھی پولس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں اور پولس اپنی جانچ کو لے کر کیا کچھ کہہ رہی ہے سنتے ہیں بھاگلپور کے ایس پی کو ایک وسائی کی یہاں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے ناثنگر میں اس پہ یہاں جو خالی خوکھا ہے کافی سنکھے میں ملا ہے اور لگتا ہے چار گولی لگی ہے ہسپیٹل میں لے جاتے کہ کرم میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی لوگ تھے وہ ہتیا کرنے کے ارادے سے ہی آئے تھے وہ بھی جانچ کی جاری ہے جلدی اس کا اُدھ بھیتن کر کے اپرادی گرفتار اس نے شرک کی جاری ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے